بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر اور عید الازہار کی راتیں بھی بہت مبارک اور مقدس راتیں ہیں ان دونوں راتوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار بیان ہوئے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں کے راتوں میں سواب کے نئیت سے اللہ کی عبادت کی تو اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا جبکہ اس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے نبی رحمت علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے عید الفطر اور عید الازہار کی راتوں کو عبادت سے زندہ رکھا یعنی جس خوش نصیب نے عید الفطر کے رات اور عید الازہار کے رات عبادت کی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے دل مردہ ہونے کا مفہوم یہ ہے قیامت کی حیبت اور ازماش یعنی قیامت کے خوف سے لوگوں کے دل میوس اور افسردہ ہو کر گویا مردہ ہو جائیں گے مگر عیدوں کے راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہیں گے اس دن ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے عزت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص ان پانچ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ رکھے گا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی جو شخص ان پانچ راتوں میں عبادت کرے گا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داغت فرمائے گا ان پانچ راتوں میں سے پہلی رات آٹھویں زلحج کی رات نمبر دو نمی زلحج کی رات نمبر تین عید الادہا کی رات نمبر چار عید الفطر کے رات اور نمبر پانچ پندویں شابان کی رات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ ان مبارک راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جننت میں داغت فرمائے گا عرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کی جانے والی دعائیں رات نہیں ہوتی یعنی پانچ ایسی راتیں ان راتوں میں جو دعا کی جائے ربز الجلال اپنے فضل و کرم سے ان دعاوں کو قبول فرماتا ہے ان پانچ راتوں میں سے پہلی رات جمعہ کی رات ہے دوسری رجب کی پہلی رات ہے اور تیسری شابان کی پندو رات ہے اور چوتھی عید الفطر کی رات ہے اور پانچ بھی عید الازہا کے رات ہے یعنی یہ پانچ راتیں ایسی مبارک راتے ہیں ان راتوں میں اللہ کی باردہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے عید الفطر کے رات کو لائلہ تل جائزہ بھی کہتے ہیں لائلہ تل جائزہ کا منعہ انام و اکرام والی رات یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انام و اکرام کرتا ہے تو جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے منعجات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے اس کو انام و اکرام سے نوازتا ہے ان حدیثوں کے روشنی میں بتا چلا یہ مبارک راتیں بڑی فضلت والی راتیں ہیں یہ راتیں غفرت میں نہیں گزرنے چاہئے اگر کوئی ساری رات نہیں جاغتا تو کم باز کم رات کا کچھ حصہ لازمی جاگنا چاہئے تاکہ اس رات کے جو فیوز و باراکاتیں وہ حاصل ہو جائیں لہذا یہ رات غفرت میں نہیں گزرنے چاہئے اللہ کے ذکر و فکر میں قرآن پاک کی تلاوت میں اور درد پاک کی قصرت میں گزرنے چاہئے اور نوافل کی ادائیگی بھی کرنی چاہئے اور جن لوگوں کی قضاء نمازیں ہیں انہیں قضاء نمازیں زیادہ ادا کرنی چاہئے یعنی ان تمام راتوں کے کوئی مخصوص نوافل نہیں ہے علماء نے کچھ نوافل ذکر کیے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں جب بندہ نوافل ادا کرے تو اس طرح ادا کرے کہ دس نوافل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکت میں سورة فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑی جائیں یعنی ان مبارک راتوں میں جب عبادت کی جائیں تو دس نوافل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکت میں سورة فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑی جائیں